آدمی کیوں مر جاتا ہے؟ کیسے مر جاتا ہے؟ دس سال میں سارا جسم تبدیل ہو جاتا ہے اگر خلیوں کے مرنے سے مر ما ہوتا ہے تو دس سال کے بعد سارے خلیے تبدیل ہو گئے اسی وقتی کوئی تھاپا ہو جاتا کوئی بڑھاپے میں جا رہا کوئی جوانی میں جا رہا کوئی بچپن میں جا رہا کوئی سیدہ ہوتی جا رہا کوئی موت مانگتا ہے وہ کمی کتراتی ہے کوئی زندگی مانتا ہے اس کو آکے دبوشتی ہے یہ دائیں بائے روز اس کا ہم بے رہن رکس دیکھتے ہیں اور کوئی بھی اس کے ہاتھوں سے بچتا ہوا نگر نہیں آتا جس کو وہ دبوشتی ہے جسے ہمارے محاور ہیں میں مرتے مرتے بچا تو میں کہا کرتا ہوں بچتے بچتے مر ہی جائیں اور موت تو جب وار کرتے ہیں تو وہ اس سے بچا کوئی نہیں کرتا اس نے وار کیا ہی نہیں ہوتا تو ہمیں نگر آتا ہو مر رہا تھا بچ گیا موت آئی ہی نہیں تھی جب وہ آتی ہے تو ڈاکٹروں کی سب فیل ہو جاتی ہے حکیموں کے خلصفے فیل ہو جاتے ہیں اور بادشاہوں کی فصیلیں ٹوٹ جاتی ہیں اور تجویر کرنے والا چارہ گروں کی سب چارہ گریاں وہ منتشر و ترہم پر ہم ہو جاتی ہیں یہاں صرف اللہ ہے جس کی ذات کو بقا ہے کل من علیہہ فان بکی سب کو موت کا پیلت بینا ہے اللہ اگر کسی کو بچاتا تو اپنے محبوب کو بچاتا ان کو بھی کہہ دیا عشم آشی تھا آپ پر پابندی تو کوئی نہیں کہ آپ کو ہم تری سوٹ سال میں اٹھا لیں آپ کے لئے آزادی ہے جب تک آپ زندہ رہنا چاہیں ہماری طرف سے آپ کوئی اختیار ہے لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مُوت کا فیالہ آپ کو بھی دینا ہی پڑے گا اس سے صرف اللہ ہے جو مبرہ ہے جو اس سے پاک ہے باقی عرش کی چھت کے نیچے یہ بلد بلد قیامت کا سور پھونکے گا مرتے مرتے انسان مر گئے جنات مر گئے فرشتے مر گئے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل مر جاؤ میکائل مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ کر گئے گا یا اللہ ان کو تو بچا لیں ایہ موت جبریل و میکائل کیا یہ دونوں بھی مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو فقط قطق الموت اللہ من کانا تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے سب کے لئے موت ہے کوئی نہیں بچ سکت پھر جبریل بھی مر گئے ہو میکائل بھی مر گئے ہو پھر عصرہ فیل مر جائے گا پھر ملک الموت کو اللہ تعالیٰ لگے گا موت مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے ساری مخلوق کو مار کے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کانا لی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آپ سامنے آؤ پھر دوبارہ کہے گا من کانا لی شریک انفلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر دوبارہ کہے گا وہ ظالم وہ متقدر وہ کہاں چلے گئے آتے کیوں نہیں ہیں کیوں نہیں سامنے کیوں نہیں خود ہی تو مٹا دی آپ کون سامنے آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم آج کون ہے بادشاہ جوابی کو نہیں لے سکتا اور اللہ خود جواب دے ولی اللہ الواحد القحار آج خود اللہ تنہی تنہا پادشا ہے آج اسی کا راج ہے آج بھی کل بھی ماضی میں بھی حال میں بھی مستقبل میں بھی آئندہ آنے والے ہر دور میں اور عبدی زندگی میں بھی اقتدار کی باقی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی اس کی اس ذات میں صفت میں شریف کوئی نہیں تو میرے بھائی اور بہنوں ہم تو جاہل تھے پتہ ہی نہیں تھا بنایا کس نے کیوں بنایا موت کیا ہے کیا نہیں تو میرے بھائی اور بہنوں ہم تو میرے بھائی اور بہنوں ہی نہیں تھا کسی پیشنی